بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایسٹالی ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں اب توستار سلطان فرینڈز اس وقت ہم موجود ہیں درائیر مستقی فیصلبات میں مرسا راجی شوگوڑوگر کا جو ہے وہ بھی موجود ہے اس وقت انٹرنیشنل گورڈ اور بول اسوسیگیشن کا جو 26 سلانہ پروگرام ہوتا ہے وہ جاری ہے یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں جو اولرخ بکرے ہیں ان کی خوبصورتی کا مقابلہ جو ہے وہ ہو رہے ہیں یہ تقریباً 40 سے 50 بکرے تھے جن میں سے یہ کچھان جانور جو ہے یہ سلیک کیے گئے ہیں وہ ابھی ان بکروں کو ون بی ون دوبارہ پھر چلائے جا رہے ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان بکروں میں سے یہ کوئی بارہ چودہ بکرے ہیں ان میں سے تین بکرے ہیں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن والے وہ سلٹ کیے جائیں گے اس موقع پر مختلف ججز سہیوان ہیں وہ بھی موجود ہیں آدھی شکرددر صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی بکروں کو چیک کر رہے ہیں ان کی صرف صرفی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ون بی ون ایک ایک بکرہ جو ہے اس کو دوبارہ دوبارہ جو ججز سہیوان ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کو چلا کے ان کی چارل ڈال ان کی خورصورتی ان کا پوائنٹ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ جا رہی ہیں انڈرنیشنل گورٹر بول اسوسیشن کے چیئرمین جو جتاو محمد گزر صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیو میں بھی اور باقی جو انڈرنیشنل گورٹر بول اسوسیشن کے کیم ہیں وہ بھی موجود ہیں ججز سہب آگے ہیں جو کہ جانور سارے ہی بہت زیادہ خورصورت ہیں اور پچاس جانوروں میں سے جو تین چار یا پانچ جانور سیلیکٹ کرنا یہ بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے اور ویڈیو کو تھوڑا سا شارڈ کیا گیا ہے کیونکہ جانور بہت زیادہ تھے جو جانور سیلیکٹ کیا گیا ہیں وہی آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان بکروں میں سے بھی جو صرف تین چار یا پانچ کافے جانور سیلیکٹ ہوں گے اور واقعی جو جانور ہیں ان کو بھی رنگ سے آؤٹ کر دیا جائیں گے اور ویڈیو کو اینڈر تک دیکھئے کہ آپ واقعی بہت زیادہ کی لازمی شیئر کریں اور ماشاءاللہ یہ جانور جو ہیں یہ کروانے دولت کو بیس پہ سلانہ ہر سال بیس ماں سلانہ کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس میں مختلف کیٹا کریں گے ہیں ہےبی ویڈ بکری ہیں ہیوےٹ بوپ ب ہنینز لانہ کا اہبی Где پوٹ کریں گے ۔ تو ابھی جو مقابلہ فکستی کے چل رہا ہے اب آپ گھ pals رکا ہی ہے اگلusters واقعی ہے اور اس کے بعد اگلی کیٹا کریں جو جو پرے بکرے ہیں وہ آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک جو جانور ہے اس کو چلattی ہی رہا ہے اور اس کی فکستی کا اس کو پوائنٹس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے خوائنہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کسی جانور کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی جو ہے گورنہوڈ یہ سارے بکرے جو ہے ان کو ایک سائٹ پر کرتا جا رہے ہیں جو پانٹوں میں کم ہوں گے ان کو ایک سائٹ پر کر کے رنگ سے باہر کر دیا جائے گا اور پھر جو ہے دوسرے راوڈ میں جا کے ان کی سیلیکشن ہوگی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک ایک جانور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک جانور جو ہے وہ دوسرے سے پڑھے گئے پڑھے گئے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آپ بکلی کا پینڈ دیکھیں اور اس کی تیاری دیکھیں ماشاء اللہ کی خوبصورتی ہے تو یہاں پہ جو ہے پوری باکستان سے جو شکین ہیں وہ ہر سال اپنے خوبصورت جانور جو ہے وہ تیار کر کے لئے کہتے ہیں خوبصورتی والے کمپیٹیشن میں ہیوی ویڈ میں اس کے علاوہ جہاں پہ جو ٹیڈے ہیں ان کی خوبصورتی کا اور ان کی جو وزن اس کا ہوتا ہے تو یہ جو بکرے ہیں یہ فائنلی سیلٹ کر لییں گے ان میں سے آگے جو کنشل ہیں وہ ہوں گے یہ کچھ جانور جو ہیں ان کو دبارہ پھر دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ جو پائنٹس ہیں وہ کچھ ججز جو ہیں جن کے دلازار ہوتے ہیں وہ دبارہ اس کو چلواتے ہیں یہ پاکی اسوسییشن ہوتی ہے یہ طاقہ جرس صاحب جو ہیں چیئر مین اس کے انٹرنیمشن پورٹ انپول اسوسییشن کے وہ یہاں پہ منودی ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی جانور جو ہوتے ہوتے ہیں ایسی ملوان کیventional ایسی شروع ہی ایسی ملوان کیnecess gates جاہتا ہے جن STAR خود کے لوجه انہی سن لkte زیادہ تو یہ کچھ جانور جو ہے ان کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے واقعی جانور جو ہے ان کو دوبارہ چلا کر دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جانور جو ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ یہ کمپیٹیشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے یہ کمپیٹیشن سے باہر ہو جائے ہیں جانور جانور سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ والے جانور ہیں یہ والے بکرہ جو ہیں ان کو بھی دوبارہ دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اس کے بعد جو جانور اس سائیڈ پہ آئیں گے وہ سیلیکٹ ہو جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ آئیں گے ان کو باہر نکال دیا جائیں گے میں دوبارہ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پچاس جنوروں نے شکت کی ہے پچاس جنوروں میں سے یہ چند جو بیس بچیس جنور ہیں وہ سلٹ کیے گئے تھے اس کے بعد پہ پانچ سے چھے جنوروں میں سے پانچ سے چھے بکرے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے جن میں سے آگے فردہ جائے پیل کر دیا گیا یہ سارے بکرے جو ہیں یہ آؤٹ کر دیا گیا یہ بکرا بھی جو ہے یہ بوٹی کے کمپیٹیشن سے آؤٹ کر دیا گیا یہ جو ہے یہ فائنلی جنور جو ہیں یہ سلیکٹو میں ہیں ان میں سے جلجل جو ہیں وہ پوزیشنیں دیں گے اس میں جو فائنلی پچاس جنوروں میں سے سرٹ کیے گئے ہیں وہ دو چار اور ایک پانچ جنور ہیں ان پانچ جانوروں میں سے پوزیشنیں جو ہیں وہ ابھی اناؤنس ہوں گی پہلی دوسری اور دوسری ممکن ہے کہ ان کو پہلی دوسری تیسری پوزیشن جو ہیں وہ کر دیں جانور جو ہیں چونکہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ہر جانور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت پیارا ہے یہ بار بار جو ہیں ان پہ ہاتھ پھیر کے ان کی اختصاری جو ہیں وہ چیک کی جا رہی ہے جج ساہبان جو ہیں وہ ان کو ہر طرح سے چیک کر رہے ہیں ما شاء اللہ تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ پہلی دوسری اور دوسری پوزیشن کا تینک کرنا جو ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں جی پہلی پوزیشن کا سیرہ کشکے سار پہ سیتے ہیں دوسری نمبر پہ کون سا وقت آتا ہے ما شاء اللہ کیا یہ خوبصورتی ہے یہ کو کلوز کروں گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ کیا ہی خوبصورتی ہے تو ابھی کچھ ہی ٹائم میں پوزیشنوں کا اعلان کر دیا جائے آپ کو پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن ملے پہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دو چار اور چھے ہیں ما شاء اللہ فرینڈ یہ جو بکرا ہے یہ پہلے نمبر پہ لگا ہے ابھی لکھ کٹا کری میں ابھی لکھ خوبصورتی میں یہ والا بکرا جو گا ہے اس کو پہلی پوزیشن دی گئی ہے ما شاء اللہ بہت زیادہ بکرا اس کے بعد آپ کو اولا نمبر دیں یہ دوسرا نمبر پہ اس کے بعد Eva میں نے کہا دیزان میں نے یہ دوسری اور تھی یہ دوسرا نمبر پہ آیا ہے یہ پہلے 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 نمبر پہ آیا ہے یہ پہ آیا ہے موسیقی